موسیقی 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 ازامیل علیہ السلام کے بعد صرف ایک پیغمبر اس نصر سے اور وہ تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ جاتے ہیں کہ حضرت عمرہ علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس خواب کے مطابق وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے تھے اور انہوں نے اس کو اللہ کی مرضی سمجھا اور صبح رجا کر تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب زبا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ میڈا بیچا اور اس کو حضرت اسمائل علیہ السلام کی جگہ پر زبا گیا گیا وہ ہماری ابھی جو سنت ابراہیمی ہے آپ لوگ جانتے ہیں ہم عید الرضا پر وہ پولی کرتے ہیں یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکارڈنگ ٹوہا حدیث یہ فرماتے تھے کہ میں دو زبی کی اولاد میں سے ہوں تو جب یہ میں نے ایک بات سنی تو اس کے بعد میں نے اسے تھوڑا سر سر چپ کرنے کی کوشش کی تو آپ لوگ میں بھی کچھ لوگ جانتے ہیں تو میں یہاں پر آپ لوگوں پر بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے ان کے ساتھ بھی یہ کسی طرح کا واقعہ پیش آیا وہ ایسے کہ آپ کے جو دادا تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبد المطلب انہوں نے خواہ پر دیکھا تو انہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ زمزم کا جو بند ہو جھگا تھا کافی حصہ رہا جب بنو جرم کہتے ہیں چھوڑ کے گئے تو وہ اس کے اندر مٹی ڈال گئے تھے وہاں بند ہو گیا انہوں نے دو تین دیر خواب دیکھا اور اس کے اندر میں نشانیاں ملی کہ آپ کو زمزم کا جو بند ہو چکا ہے وہ کھوڑنا چاہیے اس وقت حضرت عبد المطلب کے صرف ایک ہی بیٹے اور ان کا نام تھا حارس تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اور کچھ لوگوں کے ساتھ ملت کر خدای شروع کی انہیں نشانی بتائی انہوں نے بتایا کہا جہاں پر قبع چونچ مارتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک جگہ تھی جہاں پر جو جانبوں کو زبا کیا جاتا تھا وہاں پر اکثر قبعے ہوتے ہیں دو رہو نے وہاں سے خودنا شروع کیا تو اس کے بعد بلافر لگے رہے اور انہیں وہ خواہ مل گیا پانی باہر آنا شروع ہو گیا زمزم کا تو اس وقت انہوں نے خوشی میں ایک محنت مانی انہوں نے کہا کہ اللہ اگر مجھے دس بیٹے اور دے گا اور انہوں نے کہا جب دس بیٹے ہو گئے دنوں کا اب یہ ٹائم آیا اب مدد پوری کرنے کا اور عربہ میں یہ رواج تھا وہ اب ان باتوں کی اوپر بڑی سکتی سمجھ کرتے تھے تو انہوں نے جب وہ مدد کے لیوں نے کہا کہ ایک قرآن ڈالا تیر کے اوپر وہ نام لکھتے تھے اور ایک وہ انہوں نے ڈبا بنایا ہوا تھا جب اس کا ایسے نیچے کرتے تھے تو اس میں صرف ایک کی آٹومیٹکلی باہر گیتا تھا تو اس کے اوپر جو نام لکھا ہوا تو وہ حضرت عبداللہ کا نام تھا تو انہوں نے ان کا بازو پکڑا حضرت عبداللہ کا لے کے باہر جانے لگے تو سامنے سے ایک جو عرب کے ایک اور سردار تھے وہ سامنے آتے انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو یہ ظلم نہیں کرنا آپ ان کو زبا نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ میں آتوم کیسے منا کر سب سے میں نے یہ منت مانگی تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی اور راستہ ہو سکتا ہے تو سب مل کر جو ہے وہ نجران جو ہے وہ ایک علاقہ ہے سعودی عرب کا یہ یمن کے قریب ہے بہت دور ہے سرہتی لگ ہے تو وہاں پر ایک کاہنا یا نجوم نہیں آپ سمجھے ایک عورت کی اس کے پاس انہوں نے کہا چلتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی راستہ بتائی تو سب مل کر آگئے یہ بہت دور ہے یہ مکہ سے کوئی تقریباً 840 پلس کلومیٹر دور ہے وہاں گئے اور اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں ایک دفعہ جو ہے وہ نام لکھیں حضرت عبداللہ کا اور دوسری دفعہ دس دس انتوں کا نام لکھتے جائیں تو اس کے بعد جہاں تک یہ جب یہ سلسلہ رکھ جائے گا لیکن آپ ایسا کرتے ہیں وہاں پس آئیں ایک دفعہ حضرت ایک پہ نام حضرت عبداللہ لکھتے تھے دوسری دفعہ دس انت لکھے جاتے تھے تو جب بھی قرآن نکالتے تھے حضرت عبداللہ کا نام لکھتے تھے دوسری دفعہ اونٹ بیس کر دیئے دوبارہ وہ قرآن نکالتے تھے دوبارہ قرآن نکالتے تھے حضرت عبداللہ کے نام تیس ہو گئے چالیس پچاس کرتے کرتے اونٹ بڑھاتے گئے وہ جتنے جب اونٹ بڑھتے تھے تو اللہ کے سائٹ پہ کھڑے کر دیتے تھے ان کے بعد سو اونٹ تھے حضرت عبدالل مطلق کے بعد اور جب وہ سو اونٹ پورے ہو گئے تو جب قرآن نکالا گیا تو پھر اونٹوں کے نام پہ نکلا تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر سو کے سو اونٹ بڑھا کر دی تو اس لئے حضرت عبدالل صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں دو زدین کی اولاد بے سے ہوں کیونکہ حضرت عبداللہ کو بھی زبا کیا جانے لگا تھا اب ایک اور چیز ہے پانچ سو اکتر کیسوی فائیو سیمٹی ون سی ای 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 کا یہ واقعہ ہے اب راہا ایک یمن کرونا تھا وہ کرسچن تھا تو آپ سعودی عرب کے اندر جو لوگ لوگ رہتے تھے انہیں پتہ تھا کہ یہاں سعودی عرب میں دور لاز کے لوگ جو آتے ہیں اور حج کرنے کے لئے جب حج کرنے کے لئے آتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ بزنس بھی ہوتا تھا ابھی بھی جیسے لوگ جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں خرید کر لاتے ہیں حج یہ اسلام سے پہلے بھی تھا تو لوگ آتے تھے اور وہاں پہ بزنس بھی ہوتا تھا اب راہا نہیں ہے دیکھا بادشاہ تو وہ یمن کا تو اس سے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اسی طرح کا قابعہ یمن میں بنا ہوں اور یہ جو فائدہ لوگوں کو یہ قابع مکہ وال لوگوں کو ہوتا ہے یہ مجھے بھی ہو تو اس نے اس پرپس کے لئے مکہ کے اوپر چڑھائی کی حملہ کیا اس نے انتوں کے اوپر گھر کیا ہے تو اس وقت وہ گیا اور جا کے اس نے کیا کیا سب سے پہلے اس نے انغام یہ کیا جو باہر مکہ کے سرد کے اوپر جو انت چر رہتے ہیں ان کو پکڑ لیا اور پیغام بیجا کہ یہ کس کے اون ہے پتہ چلا کہ یہ حضرت عبد المطلب کے ہیں انہیں کہا آ کے مجھ سے بات کریں تو حضرت عبد المطلب گئے پتہ تھا کہ یہ حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور آ کے اس نے کہا کہ آپ قبیل کے سردار بھی ہیں تو میں قابعہ کے اوپر حملہ کرنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ تو بات آتی ٹھیک ہے لیکن تم نے میرے اونک پکڑے میں میرے اونک چھوڑا اس نے کہا کہ آپ کو نکو کی پرواہ ہے قابعہ کی پرواہ نہیں حضرت عبد المطلب نے بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں کا اونک میرے ہیں تو میں اس لئے ان کا سوال کروں گا قابعہ بیعت اللہ اللہ کا گھر ہے تو جس کا گھر ہے اب وہ اس کی حفاظت خود کہتے گا تم میرے اونٹ چھوڑ دو تو وہ براہ کو بڑا غصہ آیا اس نے کہا اچھا چلے دیکھتے ہیں اللہ کیسے حفاظت کرتے ہیں حضرت عبد المطلب قابعہ میں گئے اور جا کے دعا کی کہ یا اللہ تیرا ہی گھرت تو نہیں اس کو بچا رہا ہے تو اس وقت اللہ تعالی نے جو اب آبیل بہت چھوڑے چھوڑے پرندے ہوتے ہیں آپ نے یہ واقعہ پڑا ہوا تھا سورہ فیل کے اندر پورا لکھا ہوا ہے اور ان سے حملہ کیا چھوڑ چھوڑے پتھر دیں پتھر آکے ایسے رکھتے تھے جیسے مہار ہرا دیا ہوں اور ابراہا اور اس کی آرمی کو کچھر کے رکھ لیا اور اسی لئے پھر اس سال کو فائل سیمنٹی ون سی ای کو آرمی میں آمون فیل کہتے ہیں فیل کہتے ہیں ہاتھی کو ہاتھیوں کا سال تو اسی سال پھر آپ کے اور ہمارے پیارے گلمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بدائش ہے وہ بھی اسی سال ہوتی ہے آپ صلی اللہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں فائل سیمنٹی ون سی ای تھا اور ڈیڑھ تھی پیس اپریل اور باقی جو بارہ رنگ جلول اسلامی جو معین ہے اس کے مطابق یہ کچھ واقعات ہیں جو میں نے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پجائش سے جڑے ہوئے اور اسی سال ہونے والی صرف یہ بہت نوت سرد میں آپ کو بتائیں یہاں سے آگے یہ جو ہیسٹری ہے وہ آنے والے بھی لوگوں میں انشاء اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئر کروں گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا